ہارس کی اس دن کی دمکی کے بعد فریحہ بیگم کا بڑا کافی چڑھا ہوا تھا جسے سارا نے سمجھا بجھا کا تھوڑا نیجے کیا پر آج ناشتے کے وقت ہارس کی بعد کلامی پر انہیں اسکندر صاحب سے بات کنا پڑی جو طبیعت کی نسازی کی وجہ سے آجگار میں ہی تھے بھائی صاحب مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی فریحہ بیگم نے کمرے میں آتے انہیں احبار پرتا دے کر اپنی جانب متوجہ ہیا ہاں بولو احبار ایک طرف رکھتے انہوں نے فریحہ بیگم سے کہا جو ان کے قریب بیٹھ کی چکی تھی میں نے آپ سے ہارس کے متعلق بات کرنی تھی فریحہ بیگم نے بات کے آغاز کے لیے تمہید باندھی کیوں کیا ہوا ہارس کو اپنی اینک اتارتے انہوں نے کچھ نہ سمجھی سے سوال کیا اسے کچھ نہیں ہوا بس کچھ دنوں سے پتا نہیں کیوں وہ مجھ سے کھچا کھچا سا ہے نا ٹھیک سے بات کرتا ہے بس ہر وقت لڑنے کو دورتا ہے فریحہ بیگم نے دو چار باتوں کا اضافہ ہوت سے کر کے سکندر صاحب کو بتایا جو ہوت بھی کچھ دنوں سے ہارس کے رویے میں آدھی تبدیلی کو محسوس کر چکے تھے تم پریشان نہ ہو مجھے پتا ہے وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے فریحہ بیگم کے سر پر ہاتھ رکھتے اسکندر صاحب نے انہیں تسلی دی مطلب کیوں کر رہا ہے یہ سب آنکھوں میں آنے والی محسوس آنسو کو ساب کرتے انہوں نے سوالیاں نظر سے اسکندر صاحب کی طرف دیکھا اس لیے تاکہ ہم اس کی تمکی سے ڈر کا نور کو اس کا حصہ دے دے پر میں ایسا کبھی نہیں کروں گا اس بد کردار لڑکی کے نہ دل میں کوئی جگہ ہے اور نہ ہی میرے گھر میں پر بائیس صاحب اگر حارس نے اپنے حصے کی تمام جائداد اس کے نام کار دی تو اسکندر صاحب کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی پریہ بیگم نے اپنے حصے کا اظہار کیا میرے جیتے جی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا اور ابھی بھی پاور آف آٹارنی میرے پاس ہی ہے اور میرے دستحت کے بغیر کوئی بھی میری جائداد کو نہ تو بیچ سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور کے نام کار سکتا ہے اس لیے تم فکر مت کرو اور سارا کی رکھتی کی تیاری کرو تاکہ ہم جلد از جد اس فرد سے بھی سبک دوش ہو سکیں اسکندر صاحب نے تمام بات تفضیل سے بتانے کے بعد پریہ بیگم سے کہا جو ان کی پاور آف آٹارنی کی بات سن کر سکتے میں چلے گئی کیا ہوا تبیہ ٹھیک ہے تمہاری ان کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اسکندر صاحب نے فکر مندی سے پوچھا جی بائی صاحب میں ٹھیک ہوں اور آپ نے بہت اچھا کیا جو صاحب کچھ ابھی بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ورنہ ان بچوں کا کیا اعتبار کا بورکی اس وقت بدل جائیں ماتھے پر آنے والے فسینے کو صاف کرتے انہوں نے ہوت کو سنبالتے زبردستی کی مسکراہ ہر چہرے پر سجاتے دیل میں اسکندر صاحب کو کوسا جن کا اس عمر میں پہنچ کر بھی اپنا اتنا دماغ چلتا تھا آلیان کی اپارمنٹ سے نکلتے وہ گھر آنے کی بجائے بے مقصد ہی گاری کو سرکو پر دور آتا رہا اور اب دو گھنٹے کی ڈرائب کے بعد تھکھار کا اس نے گاری گھر کے راستے پر ڈالی اور کچھ دیر میں اپارمنٹ پہنچتے اس نے اپنے پاس موجود چابی سے لاکھ کھولا اور اندر داہل ہوتے ہی کھانے کی ہشگوار تھی مہک نے اس کا استقبال کیا لگتا ہے آج میڈم پھر سے مجھ سے بدلہ لیلی کے چکر میں ہیں کھوٹ سوفے پر رکھتے وہ کچن کی جانب بڑھا تو وہاں کسی کو نہ پا کر اور اس نے ایک نظر کمرے کے کھولے دروازے کو دیکھتے آگے بڑھتے کڑھائی کا ڈکن اٹھایا جس میں ہششکل سی باپ اڑاتی بڑھانی موجود تھی اوف اب تو میں انکار بھی نہیں کر پاؤں گا اور ڈکن واپس اوپر رکھتے زارون نے ہوتکرامی کی اور نور کی تلاش میں کمرے کی جانب آیا جہاں وہ پرنسیز بیٹ پر مزے سے سوڑ ہی تھی شہرہ سے ہفہ ہے اور بی بی کو پرواہ ہی نہیں پہ جانے کی پر جائے اس نے قدم بیٹ کی جانب بڑھائے اس کے قریب ہی بیٹ پر بیٹ گیا لگتا ہے آج میرے دل میں جگہ بنانے کے ساتھ ساتھ تم نے میرے ہوش اڑھانے کا بھی سارا انتظام کا رکھا ہے اس کے نیم بالو کو چہرے سے ہٹاتے زارون نے ایک برپور نظر اس پر ڈالی جو سیاہ رنگ کی فراغ اور ٹروزر کے ساتھ اسی رنگ کا دبٹا جو اس کی بے حبری کی وجہ سے آدھا اس کے اوپر اور آدھا پرنسیس کی اوپر تھا لیے ڈھلے ہوئے شفاف چہرے کے ساتھ کون کی نیم سوڑ ہی تھی مجھے تو پتا تھا کہ تم پیاری ہو پر اتنی زیادہ ہو آج پتا چلا اس کے لبوں کو کندو سے اس کے بالو کو کندو سے ہٹاتے زارون کو اپنا آپ بے بس سال لگنے لگا تابعی اس نے اس کے کندے پا ہاتھ رکھتے اسے آہستگیز سے سیدھا کیا وہ اس کی نیند کی پرواقی بغیر بے حد سا ہو کر اس کی گردن پا جھکا تو نور جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی کاموں سے فارق ہو کر نہا کر سری تھی اس نے کسی کا احساس کے اطاعت آنگے کھولی اور پوری طرح بیدار ہوتے زارون کو اپنے اوپر جھکا دیکھا اس کے لمس پر گھبراتے جلدی سے اسے حس سے علاق کرنے کی کوشش کی جو شاید اس کے سننے کے مور میں نہیں تھا تب ہی اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گریپ میں لیتے وہ اپنے کام میں مصروف رہا تھا کیا بے حد کی ہے یہ ہی مل کر کے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سیندے پا رکھتے زور سے پیچھے کی جانب دکا دیا اور جلدی سے اپنا دبٹا پرنسیس کے اوپر سے کھینچ اٹھ کر بیٹھی کون سی بے حد کی بیوی ہو تم میری اور یہ سا میرا حق ہے اس کے چیہنے پر زارون نے ہوش میں آتے اپنی سب کی چھپانے کے لیے لاپروائی سے کہا کون سا حق میں صرف نام کی بیوی ہوں تمہاری اور جس حق کی تم بات کر رہے ہونا وہ حق تم اسی دن کو چکے تھا جب تم نے مجھے سب کے سامنے زلیل گیا میرے اپنوں کو مجھ سے دور کر دیا اور اگر تم نے نکاہی کرنا تھا تو میرے گار والوں کو مناتے ان کی مرضی سے کرتے تو آج شاید میں تمہیں کسی بات سے نہ رکھتی اور نہ ہی یوں بار بار تمہیں عذیت دیتی اور نہ ہی خود کو پر یہ عذیت تمہاری اپنی حریتی ہوئی ہے اسی لئے دوبارہ میرے قریب آئے تو میں حق کو آگ لگا لوں یا پنی تیز ہوتی سانسو کو بھال کرتے وہ اٹھنے لگے جب زارون نے اس کا ہاتھ پکرتے اسے رکا کیا تم اس بات کو بھول نہیں سکتی غصے کی بجائے زارون نے اس کے تانو اور تلہ رویی کو نظر انداز کرتے زب سے پوچھا کبھی نہیں میں مرتے دم تک نہ یہ بات بھولوں گی اور نہ ہی تمہیں بھولنے دوں گی نظروں میں نفرلیس نے زارون کا ہاتھ جٹکا اور روٹ کا کمرے سے باہر نکل گئی ہم تو میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم نہ صرف اس بات کو ہمیشہ کے لئے بھول جاؤ گی بلکہ مجھ سے مجھ سے بھی زیادہ محبت کرنے لگو گی اور ایک دن ایسے ہی میرے لئے بیچائن ہوگی جیسے آج میں بیچائن ہوں اس کے جاتے ہی زارون نے سوچا اور اس کے پیچھے جانے کی بجائے وہ ہی بیٹھ کر اپنے سید کے بالوں میں ہاتھ پھرنے لگا جو نور کے دبٹا کھینٹنے سے اٹھ گئی تھی اور اب اس کے غصے سے ڈر کر زارون کے قریب بیٹھ چکی تھی وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا نور نے دوبارہ سے یونیورسٹری جانا شروع کر دیا تھا جہاں حدیجہ کے شکل میں ایک محلس دوست کے ساتھ اسے کافی حد تاکر حالات سے مقابلہ کرنے کی طاقت دی اور ایک مہینہ گزرنے کے بعد بھی اس کا رویہ زارون کے ساتھ تبدیل نہیں ہوا حالانکہ اس تمام وقت میں اس کی ہر ضرورت ہر خواہش کو اس کے کہنے سے پہلے ہی پورا کر دیتا مگر نور کا دل تھا کہ کسی صورت بھی اس کی طرف مائل ہونے کو تیار نہ تھا وہ ہر کام اپنی مرضی سے کرنے کے باوجود بھی زارون سے لڑنے یا اسے تانہ دینے کا کوئی مقاہ سے جانے نہیں دیتی تھی آج بھی صبح زارون نے اسے ناشتہ بنانے کا کھا تو اس نے لا برواہی سے اس کی بات آن سنی کر دی نور ناشتہ بنا دو مجھے دیر ہو رہی ہے زارون نے دوسری بار آواز لگائی تو اس نے غصے سے گتاب بند گی اور کچھر میں جانے کی بجائے ساتھ والے کمرے میں آگئی جہاں زارون بچھلے ایک مہینے سے رہ رہا تھا تم خود نہیں بنا سکتے کیا اور میرا پیپر ہے کل میں تمہاری فرمائے شکریہ کرنے کے لئے فارق نہیں ہوں اسے ٹائل لگاتا دیکھ کر نور نے اپنی بات مکمل کی اور واپس اپنے کمرے میں آگئی سوڑی مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا کل پیپر ہے ورنہ میں تمہیں کبھی بھی تنگ نہیں کرتا اس کے پیچھے ہی کمرے میں آتے زارون نے ماظر کی تو نور نے کتاب سے نظر ہٹا کر اسے گھڑا تو اب پتا چل گیا ہے نا تو پلیز میرا سار مت کھاؤ اور جو یہاں سے مجھے پڑنا ہے اس کی بات سنتے ہی نور نے بات میزی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو زارون نے ایک افسوس بری نظر اس پر ڈالتے باہر کا روح کیا اور اپنی باقی تیاری مکمل کرتے ناشتہ کیے بغیر ہی آفیس کے لیے نکل گیا زارون کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی ماظر نے دروازے پر دستک دی تو نور کا پڑا پھر سے ہائی ہو گیا اس گھر میں میری جان کو کہیں بھی اس سپون نہیں ہے خودت و نواب آرام سے آفیس چلا جاتا ہے اور میں سارا دن کبھی ماظر سے کام کرو کبھی کھانا بناو حدیجہ ٹھیک کہتی ہے میں نے بہت زیادہ سر پر چڑھا لیا ہے زارون کو نور نے کمرے سے نکل کا باہر کے دروازے تک آتے موں میں بڑا بڑا ہر جاری رکھی سلام بی بی جی ریحانہ نے آتے ہی سر پر ہاتھ رکھتے ہشدیلی سے اسے سلام کیا جو سلام کا جواب دیتے ہیں اسے جلدی جلدی تمام کام سمیٹھتے واپس اپنے کمرے میں جا چکی لگتا ہے بی بی جی کا دماغ آج پھر سے گرم ہے نور کے غصے سے اندازہ لگاتے ریحانہ نے اپنی شامت آنے سے پہلے ہی کام شروع کر دیا اوف ایک تو ہی اکنامکس میرا دماغ حراب کر دے گی آج کمرے میں آتے ہی نور نے ایک نظر بر پر بکھرے نورٹس کی طرف دیکھا کچھ سوتے ہو پھر موبال اٹھا کر حتیجہ کو کار ملائے تھا کہ اس سے کچھ مدد لے سکے ایک گھنٹہ اسے باد کرنے کے بعد اس نے ریحانہ کو کمرے میں آتا دیکھ کر حتیجہ سے پھر باگ کرنے کا کہتے کال کار دی اوہ بی بی جی میں نے سارا کام کر دیا ہے بس آپ کے کمرے کے سوائے رہتی ہیں اب بتا دے کر دو جہا کال کرنی ہے ریحانہ نے اپنے آنے کا مقصد بتایا کر دو اوہ پرنسز کہاں ہیں میں تمام نورٹ اور کتابیں کٹی کر کے ایک طرف رکھتے اس نے پرنسز کے مطالع پوچھا جو آج صبح سے ہی اسے نظر نہیں آ رہی دی جی وہ صاحب جی کے کمرے میں بٹھی ہے مجھے لگ رہا ہے اس کی طوریٰ ٹھیک نہیں ریحانہ نے نورٹ کے قریب ہی نیچے پیٹھتے جواب دیا اچھا تم صفائی کرو میں دیکھتی ہوں پر موبائل پر ریحانہ کے فون کے درمیان زارون سے آنے وال مز کال کو دیکھتے اس نے ریحانہ سے کہا اور موبائل اٹھاتے وہ دوسرے کمرے میں آگئی جہاں پرنسز سامنے سوفے پر اداسی بٹھی تھی کیا ہوا ایسے کیو بٹھی ہو موبائل سائٹ ٹیبل پر آگا پرنسز کو اپنی گوڑ میں بٹھاتے ہیں نور نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا تو وہ اس کے ساتھ اپنا سار لگاتی بولنے لگی تمہیں تو بہار ہے نور نے اس کے سار کو ہاتھ لگایا جو ضرورت سے زیادہ گرم تھا اور فکرمندی سے اس کی سر آنکھوں کو دیکھنے لگی کہ اتنی دیر میں پھر سے اس کا موبائل باج اٹھا ایک تو اس انسان کو کہیں سکوں نہیں زارون کا نمبر دیکھتے ہی اس نے تیوڈیو چڑھائی اور کالر سیر کرتے موبائل کان سے لگایا کہاں تھی تم میں کب سے کال کر رہا ہوں اس سلام دعا کے بغیر ہی زارون نے مصروف سے انداز میں پوچھا گر ہی ہوں میرے اشتدار تو ہے نہیں جن کی طرف جانا تھا کندے اچھکاتے اس نے زارون کے پھرے تو کسے سوال پر سا جڑکتے جواب دیا کس کے ساتھ بات کر رہی تھی اور جب میں بار بار کال کر رہا تھا تو تم پہلے میرا فون سن لیتی کیوں سن لیتی اور میں جس سے بھی بات کروں تم سے مطلب سارون نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوک آف ایک تو تم ہر وقت لنے کے لیے تیار ہا کرو بات سارون نے شارع سے ڈرائیور کو گاری نکالنے کا بولتے تیزی سے باہر کی طرف جاتے نور سے کہا مطلب یہ بات کرو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش مت گیا کر وہ ترھ کر کہتے اس نے موبائل دوسرے کان کے ساتھ لگایا میں حویلی جا رہا ہوں دی جان مطلب میری دادی کی طبیعت حراب ہے اسی لیے تم آسی کے جانے کے بعد دروازہ اچھ سے لاکھ آ لینا اور پلیز کوئی لا پرواہی مطلب کا نظاروں نے گاری میں برتے سے سمجھائے جو دل ہی دل میں اپنی ازادی پر خوش تھی وہ کہ میں کوئی بچی نہیں ہوں جو مجھے ایسے لیکچر دے رہی ہے اور تم سکون سے جو میں اپنا حیال رکھ سکتی ہوں کہتے ہوئے اس نے اسے پرنسیز کے بہار کے مطالق بتایا تو زارون نے اسے دوائیوں کے مطالق بتانے لگا جو پرنسیز کو دینی تھی یہاں آگے جاتے ہی نون نے زارون کے احضار پر ملکتے دوازے کو اچھی طرح سے لاکھ کیا اور پھر پرنسیز جس کا بہار دوائیوں سے کافی ہاتھ کم ہو گیا تھا کوئی ٹی وی پر ہاتھ ماتا دے کر اسے ٹی وی آن کر کے کارٹون لگا کر دیا اور ریموٹ واپس صوفے پا رکھ دیا جسے جلدی سے پرنسیز نے بنا ہاتھ اوپر رکھ کر اپنے قبضے میں لے لیا توبہ کتنی چلاک ہے نون نے اس کی حرکت پر مسکراتے سر جٹکا اور اسے ٹی وی مصفدے کا ہوت بوک محسوس ہونے پر کچھ میں چل گی تاکہ اپنے لئے کچھ کھانے کو بنا سکے ایسے کتنا سکون سا ہے آج نہ کوئی شور ہے نہ کوئی لڑائی چاہے چائے کا پانی چولے پر چھڑاتے اس نے ضرور کی گیر موجودگی پر شکر ادا کیا کچھ گھنٹو کے لئے ہی سہی پر اس جلال سے اس کی جان چھوٹی آج میں اپنی مرضی سے سب کروں گی ایسا کرتی ہوں ہتیجہ کو بلا لیتی ہوں نون نے سوچتے ہوئے اپنے حیال پا ہوت کو دادی اور کمرے سے موبال لینے چلے گئی تاکہ ہتیجہ کو کال کر کے بلا سکے پھر دو تین بار ڈال کرنے کے بعد بھی دوسری طرف اس کا نمبر باندے کا نون کو ہر کے ساتھ پریشانی بھی ہوئی اس کا نمبر تو کبھی باند نہیں ہوتا تو آج کیوں ہے ہوتے سوال کرتے اس نے واپس نمبر ملائے جو ابھی بھی باند تھا چلے کچھ دیر میں ٹرائی کرتی ہوں ہو سکتا ہے کہ مصروف ہو یا موبال کی بیٹری لو ہو اس سے ہی اندازہ لگاتے ہیں اس نے چائے کو اوپلتا دے کر جلدی سے چولہ باند گیا اور موبائل شو پر رکھتے اپنے لئے بسکٹ اور کیک نکال کار پلیٹ میں رکھتے باہر لاؤنج میں پرنسز کے پاس آ کر بیٹری جو کیک دیکھتے ہی رموٹ چھوڑے اس کے پاس آ جھو گی تھی بہت بھوکی ہو اسے کیک کو دیکھ کر بولتا دیکھا نون نے مو بسورا اور کیک کے دو حصے کر کے ایک اس کے سامنے رکھا اور دوسرا ہوت کھانے لگی چائے ہتم کرنے کے بعد وہ کچھ دیر پرنسز کے ساتھ باتھی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور پھر پیپر کا یاد آتے ہی ٹی وی بان کرتے اسے بھی اپنے ساتھ اٹھا کر کمرے میں لے آئی جو بار بار باہر کی جانب جاتے اسے دوبارہ ٹی وی آن کرنے کا کہہ رہی تھی اف ایک تو یہ بچوں سے بھی چار ہاتھ آگے ہے نون نے اس کے بولے سے تانگا کر کتابان کی اپنے موبائل پر ٹام اینجری لگا کر اس سے سامنے کیا تو وہ جلدی سے بہر پر بیٹھتے برنا تھپڑکھاؤ گی مجھ سے اسے بار بار سکرین پر ہاتھ ماتا دیکھا نون نے گسلتے کہا تو پرنسز نے ایک بار اس کی طرف دیکھ کر اپنا ہاتھ ایک طرف راکھ لیا پرنے میں مصروف اس وقت گزرنے کا اندازہ نہیں ہوا اور مغرب کی ازان ہونے پر ہوش آیا تو اس نے گری کی طرف دیکھا چھانچان کے چھے بچ رہے تھے اللہ اتنا ٹائم ہو گیا ایک نظر سوئی ہوئی پرنسز پر ڈال کر اس نے پردے ہٹاتے موسم کا جازہ لیا جو دوپہر سے ہی حراب تھا لگتا ہے آج بارش ہوگی پردی پیٹھ سے برابر کرتے اس نے سوچا زارون کا حیال آتے ہی اپنا موبائل اٹھاتے اس کا نمبر ملائے جو مصروف تھا ہم پتہ نہیں کس سہیلی کے ساتھ مصروف ہے اتنا بھی نہیں پتہ کہ رات ہو رہی ہے اور میں گار پر اکیلی ہوں موبائل کانٹ سے ہٹاتے اسے آو بادلو کے گرجنے سے ہو فانے لگا تب ہی اس نے کچھ بھی سوچ بغیر زارون کو دوبارہ سے کال کی کہاں ہو تم ابھی تک آئی کیوں نہیں دوسری طرف اس کی آواز آتے ہی نور نے سلام دعا کے بغیر ہی سلام اطفال کیا بس آ رہا ہوں میرے موبائل کی بیٹری لو ہے کسی بھی وقت بند ہو جائے گا اسی لئے پر شانمات ہونا میں ایک گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا زارون جو بارش کوئے جیسے گاؤں کے کچھے پکے راستوں میں ڈرائیو کرتا ہوت بھی ارجا سا تھا نور کے غصے پر مزید بیزار ہوا سہیلیو سے بات کام کا لینی تھی نہ تاکہ موبائل کی بارٹی مجھ سے رابطہ کرنے کے لئے بچ جاتی کہتے ساتھ اس نے ٹھک سے فون بند کیا تو تارون کو اس لڑکی پر انتہا کا غصایا جس کے لئے وہ اتنی بارش میں زلیل اور ہوار ہو کر واپس جا رہا تھا بہت داماغ خراب ہو گئے اس کا اور یہ سب میری نرمی کی وجہ سے موبائل ڈیش بور پر پھینکتے زارون نے غصے سے سٹریلنگ پہ ہاتھ مارا اور گاری کے سپیر مزید پر ہاتھ اتا کے جلدی گار پہنچ سکے زارون سے بات کرنے کے بعد نور کو تھوڑی سی تسلیح ہوئی کہ وہ گار آ رہا ہے اور اس رات اکیلے نہیں رہنا پڑے گا پر پھر بھی ایک گھنٹے کا سنتے اسے بے چینی ہوئی کیونکہ جب سے وہ آئی تھی زارون شام پانچ بجے تک گار آ جاتا اور اس کے آنے سے وہ بے فکر ہو جاتی پر آج ساتھ بات چکے تھے اوپر سے مرسم بھی کافی حراب تھا جس کی وجہ سے اسے ڈر کے ساتھ ساتھ گبراہت بھی ہو رہی تھی اللہ پال پلیس زارون جلدی آ جائیں نور نے دعا مانگی اور کھانے کھانا بنانے کا سوچتے کتابیں اور نوٹ ایک سائر پر کر کے اٹھیں پر اسے پہلے کہ وہ اپنی سوچ کو تکمیل دیتی کچن میں جاتی لائٹ آف ہو گی اوپ یہ لائٹ کو کیا ہوا پہلے تو کبھی نہیں گئی نور نے ڈرنے کی بجائے ہمت سے کام لیتے اندرے میں ڈوبے کمرے کو دکھاؤ ہاتھ مار کر بیٹھ اپنا موبال اٹھا کر اس کی لائٹ آن گئے اور باہر دروازہ کھولنے کی آواز پر کمرے سے نکلی تم نے تو کہا تھا کہ ایک گھنٹے میں آنگا تو پھر اتنی جلدی کیسے آگے زارون کو دروازہ لاک کرتا دیکھا نور نے حیرت سے پلٹتے ہی اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ زبان کو بھی بریک لگی کون زارون کی جگہ کسی نکاہ پوشت کو دیکھا نور نے آگے بڑھنے کی بجائے وہی کھڑے سوال گیا تو اس شخص نے جواب دینے کی بجائے قدم اس کی جانب بڑھائے کون ہو تم اور تم اندر کیسے آئے اسے اپنے قریب آتا دیکھا گورہ ہٹ کے مارے موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کا زمین بڑھ گیڑا تو اس شخص نے اس کی خالص سے محفوظ محضوظ ہوتے کوئی بھی جواب دینے کی بجائے اپنی پیش رفت جاری رکھی زارون اس کے نکاہ میں چھپے جہرے کو دیکھا نور کو ایک ساکن کے لیے احساس ہوا کہ وہ زارون ہے جو اسے ڈرانے کے لیے سب کا رہا ہے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی محبت ہو گئے تمہیں اس سے جو میری چہرے میں بھی تمہیں وہی نظر آ رہا ہے زارون کا نام سنتے ہی اس شخص نے ایک نوک دار چیز نور کے گلے پر رکھتے کہا تو لائن آنے پر نور نے اس کی آنکھوں کو بغور دیکھا جو زارون سے بلکل محتلی تھی اور اب رہی صحیح قصر اس کی آواز نے نکال دی کون ہو تم پلیز تمہیں جو چاہیے لے لو پر میرے قریب مات آنا نور نے تیز دار چاکو اپنی گردن پر دیکھ پڑی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا او نور میری جان مجھے جہاں سے بلہ کیا چاہیے میں تو صرف تم سے ملنے تمہیں دیکھنے آیا ہوں ایک ہاتھ دیوار پر رکھتے اس نے اس کا نام بکارا تو نور نے حیرت اور ہوپ کے ملے جلے تاثرات لی اس کی جانب دیکھا جو ہلکہ سا جھکتے اس کے چہرے کی بلکل قریب آ جھکا تھا مجھ سے دور ہو اور کون ہو تم چاکو کی برواقی بغیر اس نے اس کی سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے کی جانب دکھا دیا نہ میری جان ایسے تو نہیں چلے گا ایسے تم مجھے دکھے دوگی تو مجبوراں مجھے تمہارے ساتھ زبردستی کرنا پڑے گی جو میں بالکل نہیں کرنا چاہتا نور کے مزہ حمد پر اس نے کہکہ لگایا اور دوبارہ سے اس کے قریب آئے چاکو کی نوک اس کے بازوں میں پیوسک کرتے غصے سے کہا پلیز میں نے کہا نا تمہیں جو چاہیے یہاں سے لے سکتے ہو پر مجھ سے دور ہو اپنی عزت اور جان دونوں ہتے میں دیکھا نور نے ہوت کو مزید مضاحمت کرنے سے رکا ہاں ہاں میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے صرف تم چاہیے ہو کیونکہ اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا کہ تم اس ضرورن کے لیے مجھے چھوڑ کمیر چار سال کی محنت کو یوں برباد کرو آنکھوں میں سڑھی لی اس نے لفظو کو سہتی سے ادا کیا اور اس کا بازو پکر کر کمری کے جانب دکھا دیا تو ضرورن پر گلنے کے ساتھ ہی اس کی چیہ ہی نکلی کیا سمجھتی ہو تم ہوت کو کی اتنی آسانی سے مجھے دودھ میں سے مکھڑ کی طرح الگ کر کے تم سکون سے اپنی زندگی سارون کے ساتھ گزار لوگی جس سے زندگی میں میں نے سب سے زیادہ نفرز گی اسے سیدھا کرتے اس شخص نے نور کے جبرو کو اپنے ہاتھ میں دبائے کون ہو تم نور نے اس کا ہاتھ ہٹاتے اس کے موز سے بار بار زارون کا اور اپنا نام سن پر ہوف سے کامتے ہوئے پوچھا تو اس شخص نے نفی میں سرخلاتے چاکو کی نوک اس کے گال پر پھیڑی جس پر نور نے بلکہ ساکت ہو کر اس کی چانم دیکھا جس کی آنکھوں میں ہون اترایا تھا بڑے افسوس کی پاتھ ہے کہ تم مجھے بھول گی اپنے چار سال پرانے دوست کو چاکو کی نوک کو اس کی آنکھیں قریب کرتے رک آکا رکتے اس نے کہا تو نور نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے بس اس کی بات پر گھور کیا آر جی اپنے دواغ میں آنے والے نام کی تصدیق کیلئے اس نے ڈڑتے ہوئے اندازہ لگایا مجھے پتہ تھا تو مجھے پہچان لوگی ایک نظر پرنسس کو دیکھا جو اس کے ہاتھ میں چاکو دیکھا ڈر کر بیر کے نیچے جاپ چھپی نہیں تم آر جی نہیں ہو تم کیسے ہو سکتے ہو نور نے اس کی تصدیق پر بھی بے جگینی سے آنکھوں میں ہو اور زبان پر میں لڑکراہر لے کا نفی میں سر ہلایا کیوں میں آر جی کیوں نہیں ہو سکتا مر جان مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو اس سے خصک کے تھوڑا پیچھے ہوتا دیکھ کر تو نور نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑے پلیس مجھے معاف کر دو اور تمہیں جو شاہیے یہاں سے لے جاؤ میں نے اہر کیا بگاڑا ہے تمہارا اس کی بے باک نزدیو کے اپنے اوپر دیکھتے نور نے اپنے دوبٹہ ٹھیک کرتے اٹھنے کی کوشش کی پار اس سے پہلے ہی زین نے اس کے قریباتے اس کی کوشش کو ارنا کام بنا دیا تم نے ہی تو بگاڑا ہے سب میرا اور تم تو جنیس سے شادی کرنے والی تھی نا اور اس دن یونیورسٹی میں زارون کے لیے ہاں کیوں کہا اس کے بالو پر سہتی سے مٹھیمت بوچے زین نے اس کے چہرے کپنے چہرے کے پاس لاتے پوچھا وہ میں پلیز مجھے معاف کر دو نور نے اس کی سہت ہوتی گرفت پر آنکھوں سے نکلتے آنسو کو رکھتے اس کے ساتھ سامنے ہاتھ جوڑے جو اب چاکو کی نور کو اس کی شعرات پر پھرتے اس کے الفاظ کا گلہ گون چکا تھا ایک شرط پر معاف کروں گا ہوف سے اس کی پیلزی آنکھوں کو دیکھا زین نے ایک سیکن کے لئے چاکو اس کی گدر پر رکھتے اس کی آنکھوں سے لکھتے آنسو کو دیکھا ٹوٹے پوٹے الفاظ میں اس نے شدت سے اللہ کو جات کیا اور اپنی مذہر کے لئے کسی فرشتے کو بیجنے کی دعا کی کچھ زیادہ نہیں بعد کچھ حسین لمحے میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں وہ بھی آج ہی چاکو کو پھر سے روا کرتے اس نے اپنے شرط بتائی تو نور نے بالو میں تکلیف کے باوجود بے یقینی سے دیکھا جو اب چاکو کی نوک سے اس کی کمیز کندے سے پھار چکا تھا میں تمہارا مون پی جاؤں گی اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی اس کی خرق پر آگ بگولہ ہوتے نور نے پر اس سے پہلے ہی زین نے ہوشیاری دکھاتے اس کا پاؤں پکڑا تو وہ موں کے بالزمیر پر گر گئے میں نے کہا تھا نا زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش مت کرنا ورنہ اس کے پاؤں پر چاکو کی نوک سے کراس کا نچان بناتے وہ ہسا تو وہ درد گیمارے نور کی چھیک فضاء میں بلاند ہوئے اور ساتھ اس کے پاؤں سے ہوں نکل کا فارش کو سرح کرنے لگا بہت جدی ہو تم میں نے کہا تھا آرام سے میری بات مان لو پر نہیں تمہیں تو خوشیاری دکھانی تھی در سے نڈال ہوتے نور نے سر زمین پر رکھا تو زین نے ایک مکروہ ہنسی حصے اس کے قریب آتے ہوئے کہا جس کی آنکھوں کے سامنے اندیرہ چاہ رہا تھا بہت چھوک ہے نا زیرون کو تمہیں ہر کسی کے نظر سے چھپا کر رکھنے کا تمہیں صرف اپنی دسترس میں رکھنے کا دوبتہ اس کے گلے سے نکال کر دور ٹھینکتے مسلسل زہر اگلتے اس کا بغور اس نے اس کے چیتے چلانے کی پر واقعی بنا ہی چاکو کی نوک سے اس کے بعد زپا ایک اور قرآن کا نشان بنایا تو نور کے مو سے ایک قرب نا چیہ نکلی جس کے ساتھ ہی وہ اپنے حواز کھوتے بلکل ساکت ہو گئی